بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی کبھی میں جو ہے نا وہ شیل جیسا بن جاتا ہے وہ میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں اگر میں کے بعد ڈیوٹی اور پاور دونوں ہوں مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اس کو بوس کہتا ہے کہ کمپنی کا سی او کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے مینجر سے تم جو ہے وہ آڈیٹر اپوائنٹ کرو تو بھئی ڈیوٹی تو اس کی ہے کہ بوس نے اس سے کہا ہے لیکن اس کے پاس پاور نہیں ہے کیوں آڈیٹر کا اپوائنمنٹ کی پاور مینبرز کے پاس ہوتی ہے مطلب کمپنی کے مالکان آڈیٹر کا پاور کرتے ہیں مینجر نہیں کرتا تو یہاں پہ یہ جنگلے میں مہی کا مطلب مہی رہے گا شیل نہیں بنے گا لیکن ایک آدمی کے پاس کی یہ ڈیوٹی بھی ہے اور اس کے پاس وہ پاور بھی ہے وہ کر بھی سکے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ کہ ڈیوٹی ہے یہ کہ ایک آدمی کو یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اگر اب اس جگہ اگر ہمیں استعمال کریں تو اس جگہ میں مطلب شیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بوس کہے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے صبح آفیس کھولنا ٹھیک ہے نا بوس اس سے کہتا ہے کہ تم کل صبح نو بجے کی بجائے ساڑھے آٹھ بجے آفیس کھولو گے تو اس کی ڈیوٹی بھی ہے اس کے پاس پاور ہے چاہ بھی ہے اس کے پاس کھول دے گا اب میں کا مطلب ہو جائے گا شیل سمجھ مانگیا ہر وہ جگہ میں شیل کا مطلب رکھتا ہے جہاں پہ ڈیوٹی اور پاور رو دوسرے آدمی کی وہ یہ کر بھی سکتا ہے اور اس کی ڈیوٹی بھی ہے تو شیل ہے سمجھ مانگیا اس طرح شیل جو ہے کبھی کبھی میں کا مطلب رکھتا ہے شیل کا مطلب ہے لازمی لیکن شل بھی میں کی جسا بن جاتا ہے اپشنل بن جاتا ہے کیسے یہ بھی دیکھیں اگر law میں لکھا ہو government کے لیے law کہہ رہے ہیں government shell یا court shell law جو ہے وہ کہہ رہا ہے government کو یا court کو کہہ رہا ہے shell تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں ہے کیونکہ government law کے shell کہنے پہ وہ کام نہیں کرے گی government shall do this تو government merit دیکھیں گی circumstances دیکھیں گی اس کی منیاب پہ فیصلہ کرے گی تو بھلے وہ law نے shell لکھا ہو لیکن government اس کو میں سمجھے گی اسی طرح court law میں بھلے shell لکھا ہو court اس کو کیا سمجھے گا میں سمجھے گا shell نہیں سمجھے گا سمجھ مانگیا the interpretation of statutes میں یہ بہت ہی important بات ہی جو میں نے بتائی ورنہ shell کا مطلب ہوتا ہے لازمی law میں اور میں کا مطلب ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے کریں نہ کریں یہ law کے مطلب میں نے بتا رہا آپ کو انگلیش نہیں پڑھا رہا آج میں law سمجھا رہا ہوں آپ کو آج کو shell میں میں shell آپ کو clear ہو گیا موسیقی